السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے لئے آلو کے پراتھے کی ایک بلکل ڈیفرنٹ رسپی لکھائی ہوں جو بہت آسان اور بہت زبردست ہوگی سب سے پہلے میں نے آلو لیا ہے اور آلو کے پراتھے آلو کے بغیر بنتے نہیں تو آلو تو ضروری ہے اس میں ان کو اچھی طرح سے میں نے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد میں اس میں فور سا میدہ ڈالا ہے اور میدہ میں اس میں وقتاً پاً ڈالتی رہوں گی کیونکہ کیونکہ اس کی اچھی دو برانی ہے ہم نے اور اس کے بعد میں ملدہ آلنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو مکس کر لیا ہے تو اب میں اس میں اچھا اور ملدہ ڈالوں گی اور اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس کے بعد میں ملدہ آمدہ 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 اچھی طرح سے میں اس میں اچھی طرح سے دوں گی اور اس سے مکس کر لیں اپنی ڈو کو ہاتھ سے نیٹ کر لوں کی اس کی ہم نے اچھی سی ڈو بنانی ہے اس کے بعد اس میں میں نے دو انڈے ڈالے ہیں انڈے ڈالے سے جب ہم اس کے پراتھے بنائیں گے تو وہ صحیح رہیں گے ٹوٹیں گے نہیں اس کے بعد اب میں نے جنگر گالک کا پیج ڈالا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے ون ٹی سپون میں خوبصے دادا ہے جاتا ہے ون ٹی سپون میں اس نے سے講ی میں فائد و نہیں ہارمwordل légن لائن اور اس نے良 accepting قول کری نمک ہز بھی ضرورت سابوٹ سوکہ دنیا میں 1 ٹی سپون ڈالی ہے 1 ٹی سپون میں ہزی ڈالی ہے اور 1 ٹی سپون میں کلونجی ڈالی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اچھ سے میڈا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پتلے پتلے گئے میں نے دولی جو مہدرا مجھے کیوں جب میں نے دولی جنگلی میں نے دولی ہے اور میں نے دولی جو مکس کر لیں اور مکس کر لیں اسے اچھی طرح سے ہم تاکہ اچھی سافٹ سی ڈو بنائیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ہری مرچیں پیاز اور دھنیا ڈالوں گی اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ڈائے گا اور ان سب چیزوں کو ڈالیں کے بعد اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس میں اچھی سی ڈو بنانی ہمیں یو بی بی نورا سطح علمدینی من صلی اللہ صلاتاو و اتحالب صفاتاو یا بخت لبسل و ماشی اشباع نبما میرے یہ دیکھیں اس میں میں نے اور ماہدہ ڈالا ہے کیا جسے میں امیق بتایا تھا اس میں وقتاً ان میں ماہدہ ڈالنا ہے دو بنانے کلیے تو اس میں نے اور ماہدہ ڈال کے اس میں سب چیزوں کو ڈالیا ہے دو میں ہاتھ پر کھپ تو کھپڑا اس سے گخش و کردی ہے ایسی اس کے لیے میں بیکنگ پر نیٹ کی ہوا ہے ایک پیار میں لیکن آپ کو دیگیں پھاکے اس سے اٹھا سکنے پر کھپڑا سکنے پھر ہے ایک پر کھپوڈے میں مکس کر لیے میں ہی پھپکڑا ہوں بیکنگ پھر کھپڑا سکنے پھر کھپڑا سکنے پھوڑا تیجنے پھوڑا دو مکس ہو گئی ہے دو مکس ہو گئی ہے اوائل اوپر سے گریز کر کے اس کو میں رکھوں گی فریج میں 5-10 منٹ کے لئے تاکہ سیٹ ہو جائے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا کیونکہ یہ سیٹ ہو گیا تھا اپنے ورکنگ سیٹ ہو گیا میں نے اوائل گریز کر لیا ہے اور اس کے اوپر اس کے بعد میں نے اوپر سپنکل کیا جب ہم اس کی ڈو بنایں تاکہ جب ہم اس کو بے لیں تو یہ چپک نہ جائے اسی بھی ڈیفرینٹ ہے کیونکہ جس طرح سے نورمال آلو کے پراتھے بنتے ہیں کہ پہلے آپ آٹھا لے کے اس کو پراتھا بناتے ہیں پراتھا بناتے ہیں پراتھا بناتے ہیں سیل کر دیتے ہیں پھر آپ فرائی کر دیتے ہیں یہ ڈیفرینٹ ہے کیونکہ یہ نورمال پراتھا بناتے ہیں اور یہ آلو کا پراتھا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بے لیا اس کے بعد پر میں نے اس کو اپنے تووے پر رکھ کے فرائی کر رہی ہوں اور اس میں میں نے گھی لگایا ہے تھوڑا دھوڑا کر کے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا آپ نے بٹر یا تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لیے لیکن گھی سے بہت اچھا بناتا ہے گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے جسے ہم پراتھے بناتے ہیں گھی سے بناتے ہیں تو اس کو بھی ہم ایسی بنایں گے یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے گولڈن بران ہوا تو میں نے اس کو پلٹ دیا اور فرائی کر لیا اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور اگر آپ کو بھی پراتھا مزیدار لگ رہا ہے تو اس کو آپ ضرور گھر پنا کے پرائی کریں اور مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ کیسے بنا ہے اور یہ دیکھیں گے میں نے پراتھا فرائی ہو گیا میں نے باقی بھی کر لیا اور میرے آلو کے پراتھے تیار ہیں بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے اور یہ بلکل پرفیکٹ بنے ہیں کہ اس میں کوئی کچھا آلو نہیں ہے بلکل پرفیکٹ تھے اس کو میں نے چٹنی کے ساتھ انجوائی کیا اس کو آپ کیچک کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری پریسی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے کا اللہ حافظ